اس یونیورسٹی کے بارے میں ایک لیجنڈ یہ ہے کہ بشرا بیکم کو ایک خواب آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جس یونیورسٹی کے ذریعے وہ اپنی من پسند کی روحانیت پھیلا پائیں اب یہ ایک ستم ذریفی ہے یا محض حادثہ ہے یا محض اتفاق ہے کہ وہ یونیورسٹی کا ٹکڑا ملک ریاض کے پاس تھا اب یہ بھی ایک حادثہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض کو ایک خفیہ دستہویز کی صورت میں بند لفافہ میں ایک بڑی فیور دی گئی یہ بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت مرتبہ کبھی انگوٹھیوں کا ذکر بھی آیا ہاروں کا ذکر بھی آیا ملک ریاض کی اپنی رشتہ داروں کے ساتھ آڈیوز موجود ہیں جس کے اندر وہ بات کرتے ہو سنائی دے رہے ہیں کہ کیسے مبہینہ طور پر جو ڈیمانڈ ہے بنی گالا سے وہ کتنے کیرٹ ہیروں کی ہے میں نے پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرہ دیکھو ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن ملی ہے ابھی تک لیٹر نہیں آیا چالے بھی لگے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا میں دیکھا تو کیسے تم پینک نہ ہو تو پھر میں آپ پر فون آئیت کے بی بی اے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا ہم یہ افتر سے پہلے معا بھی ہاں کہ تم کس کو انگکی تیری تھی دی ہے تو کرا بھی کہ تم پچھا نہیں تھی پہلے پینکنے کیرٹ ہو گئے میں کہا میں پکا پوچھا ہے میں کہ تین تم کتنا پہنٹ ہوئے میں نے کہا تین کتو میں نے کہا تین ٹھیک ہے کہتے ہیں نہیں پانک کو پناس کا منگوا آکے تو وہ اس کا میں کہ اچھا ہوں تو میں امانگوالتی سے میں کہا نا بے بی جاوے اب یہ محض اتفاقات ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی وجہ بنی یہ زمین مل گئی یہاں پر یونیورسٹی قائم ہو گئی اب امران خان نے ہمیں بتایا کہ اس یونیورسٹی کے ذریعے وہ پاکستان کو نئے سرے سے تخلیق کر رہے ہیں ہم نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا میں انیس سو بانوے سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور پاکستان کی تقریباً بارہ کے قریب یونیورسٹی میں مختلف اوقات میں پڑھا چکا ہوں میرے پاس 26 سال کا یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ ہے بیل اقوامی یونیورسٹی سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں ہمیں پتا ہے کہ یونیورسٹی اور تحقیقاتی ادارے کیسے کام کرتے ہیں یونیورسٹی اور تحقیقاتی اداروں کو کہاں پر قائم کیا جاتا ہے اب یہ جگہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن طول و عرض میں ایک بیابان ہے ایک ویلڈرنس ہے اس زلے کے اندر اس تحصیل کے اندر بالخصوص پینے کا پانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے سٹوڈنٹس کو آنے جانے کے لیے مسائل ہیں آپ نے اتنے بڑے دعووں کے ساتھ یہاں پر یونیورسٹی قائم کر دی یہاں پر سٹوڈنٹس تو آئیں گے لیکن کتنے سٹوڈنٹس آئیں گے یہاں پر پڑھایا کیا جاتا ہے یہ یونیورسٹی تین سال سے کام کر رہی ہے ابھی تک ایچی سی کے ساتھ اس کے افیلیشن نہیں ہوئی لیکن آپ نے ایسی جگہ پر یونیورسٹی کیوں بنائی اس کا ایک خیال تو یہ ہے کہ یونیورسٹی وہیں بنی جہاں پر ملک ریاض نے ان کو زمین دی اور زمین دے کر عمران خان کی وہ پرانی چاہت جو ہے ویلڈرنس کی پوری کر دی اس کا یونیورسٹی کی فنکشنیلٹی سے کوئی تعلق نہیں بہرحال جب ہم یہاں پر پہنچے تو تو یہاں پر اسلامیک سٹیڈیز کے ہیڈ ڈاکٹر زہور اللہ ہمیں ملے بہت ملنسار شخصیت ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ نشست کی ہم نے ان سے سیاسی معاملات بلکل ڈسکس نہیں کیا ان کا ان معاملات سے لینے دینا ہے نہیں ہم سرے بھی جاننا چاہتے تھے کہ جس یونیورسٹی کی اتنی دھوم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ برے صغیر کے اندر تمام تربیت کا نساب تبدیل کر دے گی اور روحانیت کی ایسی بلندیوں کو چھو لے گی پاکستان قوم کو ساتھ لے کر کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اس یونیورسٹی میں ہو کے آ رہا ہے تو آئیے سنیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے بارے میں اور یونیورسٹی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے میں وقت دیا اور ہمارے لیے ویزٹ بھی آرینج کروایا تو پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی پی ایش ڈی کہاں سے کی میری پی ایش ڈی سر پنجابی یونیورسٹی سے پنجابی یونیورسٹی اسلامی سیڈی ڈپارٹمنٹ سے اور کس سبڈیٹ میں کیا میرا بچوں کے حقوق اسلامی اور مغربی قانون کا تقابل جائزہ یہاں پر اس یونیورسٹی سے کب سے منصلے کا تین سال ہوگی تو یہ جو سیلیکشن ہے کہ فیکلٹی کیسے ہونی یہ کس طرح ہوتی ہے یونیورسٹی میں یہاں ہماری ایم سی ہے منیجمنٹ کمیٹی وہ انٹریو کنڈکٹ کرتی اور پیور میرٹ پر اور دونوں دپارٹمنٹ پر کتنے سٹونٹس ہیں ہمارے کوئی بانہ ہنڈر پلاس سٹونٹس ہیں ابھی مطلب ہے چونکہ دپارٹمنٹ جسٹ بی ایس لیول پہ ہے ایم ایس پی ایش ڈی نہیں ہے اس لیے ابھی تھوڑے سٹونٹ اور تگیدہ کیمپس کی سٹنٹس کتنی نہیں ہے کیمپس کی سٹنٹس ون ہنڈرڈ ہاں جی دوہزار انیس سے بنا ہے دوہزار پیدا ایڈمیشن کب ہوتا جی میں بعد میں ہے اس میں سب میں ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ جی سٹونٹ تھوڑے کیوں ہیں اس میں ہمارا سیڈیکشن سٹونٹ سیڈیکشن کا کریٹر یہ کافی سٹرکت ہے یہ لنبز مارڈل کو فالو کرتے ہیں سٹونٹ کا انٹریو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر انٹریو کرتے ہیں اور کوالٹی آف ایڈوکیشن پر زیادہ بھی دیو کرتے ہیں کونٹیٹی کی بھی جائے لنبز میں تو بہت سٹونٹس ہیں لنبز کے جو انیشل سٹونٹ سے پندرہ بیس تھے یعنی اب تو سٹارٹ لے رہے ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ آجی ابھی تو اس مارڈل کو تو بہت 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 سٹونٹس ہے لنبز میں تو وہ تو اس کی ہسٹری ہے نبز جو انیشلی ان کے تھے ہوتے بہت تھوڑے سٹونٹس ہیں اس سے پہلے آپ نے کہا میں پڑھا ہے میں یونیورسٹی اف لاہور میں اور اس سے پہلے میں منہار یونیورسٹی میں منہار یونیورسٹی میں منہار یونیورسٹی میں یہ تالگازی صاحب ہے جی جی اچھ اچھا تو آپ ان کے ورکر ہیں کیا زالہ آپ منہار یونیورسٹی پڑھائیں ورکر نہ ہو سر یونیورسٹی آرہے اورگنیزیشن آرہے آپ جیسے کوئی کہیں کہ جی آپ یہاں پڑھا رہے ہیں تو وہ پاکستان عوامی تحریک کے ورکر ہی ہے تو نہیں میں ریئی آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں کوئی پرگرام وہ جیلہ میں ہوتا ہے خان صاحب کا ہوتا ہے وہ سلطہ پرائم منسٹر سے جب ہم آئے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ کبھی بھی یہاں کی کلاسز آف نہیں ہوئی یا کبھی سٹونٹ جا رہے ہیں ٹیچر جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ابھی تک آپ نے ڈگریز ایوارڈ کی ہیں نہیں سر ابھی ہمارے جو موس سینئر کلاس سے پہلا جو ایمشن ہوا تھا وہ بچے ابھی سیونت سمیسٹر میں ہیں ٹھیک سیکنڈ لاس سمیسٹر اور ایچی سی نے آپ کو انبورس کیا نہیں سر ابھی ہمارا جو پروسس میں ہے ایچی سی کے ٹیبل پر ہے آپ افیلیٹ کالیج ہیں جی سی کالیج یونیورسٹری جو ہے اس کے ساتھ افیلیٹ کالیج کے طور پر کام جی سی لاہور جی سی لاہور جی سی لاہور گورنکاری یونیورسٹری لاہور یونیورسٹری لاہور جی کے ساتھ افیلیٹ افیلیٹ تو ڈگری ایوارڈنگ کی ہے جی ڈگری ایوارڈنگ ایفیلیٹ کالیج سٹونٹس کے یہاں سے نکلے ہیں نہیں سر ابھی پاس میں بتا رہا ہوں کبھی تو سیونت سمیسٹر اب جیسا کیسے مواقع پر ہوتا ہے جو جگہ موجود ہے وہاں پر جو سامان موجود ہے اس کا ایک دورہ بھی ہم نے کیا آپ کو بادیون نظر میں یہ کمرے آپ کو ٹھیک نظر آتے ہیں یہاں پر فسیلٹی آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے لیکن ذہن میں رکھے گا یہ وہ یونیورسٹی ہے جس نے قوم کی کردار سازی میں ایک بڑا کام اور کارنامہ کرنا ہے جو علم بدار ہے روحانیت کی اور جب ملک ریاض اس کے پیچھے ہو تو پھر یہاں پر تو بہت چہل پہل ہونی چاہیے کمرے ہیں سیٹیں موجود ہیں کوئی ٹیکنیکل ایکپمنٹ بھی ہے لیکن یہ یونیورسٹی فیلال صرف دو ڈپارٹمنٹس پر چل رہی ہے ایک بزنس منجمنٹ ہے اور ایک اسلامک سٹیڈیز ہے ڈیلی وزٹرز نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جس میں میں نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی تعمیر کرنے کی کوئی جگہ لگتی نہیں ہے تو سٹونٹس ہمیں کیا بتا رہے تھے آئیے سنتے ہیں آپ لوگ سٹونٹس ہیں یہ سٹونٹس کی پر چل رہے تھے اتنے اداس کیوں ہیں اتنی اچھے جگہ پر رہے تھے ہیں کسی اس کی اداسی کہاں سے آپ اٹک سے تو اٹک سے یہاں پہ آپ آسکل میں رہ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس منیجمنٹ پر اور آپ بی ایس منیجمنٹ پر کہاں سے ہیں اٹک دونوں اٹک پیشنٹری پر تو یہاں پہ داخل ہوں کی ہے اس کا وی ان اچھا تھا جو میں دین اور دنیا دونوں آپ کو کیسے پتا چلتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے سکالرشیب آپ کو ملے کتنا سکالرشیب ہندر پرچنٹ سکالرشیب آپ کو سکالرشیب جی اچھا زبردست آپ نے اپنا کہاں سے کیا ایف 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 سی پنجاب دانی سکول اٹک دانی سکول اٹک پنجاب آپ دانی سکول سے کیا ہوا اچھا زبردست تو اس کی سیلیکشن جو ہے وہ سکالرشیب کے وجہ سے سکالرشیب کے وجہ سے اچھا ایسے بھی جتنے بھی دانی شوالے سٹورنٹ ہوتے ہیں ان کو جدر بھی ہو جاتے ہیں ان کو سکالرشیب مکتی ہیں یہ مارا پیف والوں گئے اگریمنٹ ہوتے ہیں اچھا یہ اوٹومیٹک ہے کہ آپ دانی سکول والوں جہاں پر پید میشن بلے گا تو ایف 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 ایک ہون ففٹی نمبر میں نے ساڑھے ناؤ سو آئے تو میں بڑا خوش ہوتا ہے تو اداس کیوں مجھے بڑے نمبر ہوتے ہیں آپ ماشاللہ اس کے بعد اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس میں اسی فیلڈ میں آگے جانے ہیں بیس منجمنٹ اور اگلی ڈیگری کونسی ہوتا ہے اگلی ڈیگری کونسی ہوتا ہے ایمیس ایکزیکٹیو ایم بی ایکزیکٹیو ایم بی وہ کھان سے کرنے میں میں آج سی اے میں انشاءاللہ اسلام آبان اچھا ٹھیک ہے تو اب ہوسٹل میں ہوتے ہیں تو آنا جانا کیسے کرتے ہیں آنا جانا تین منت کے بعد ہم گھر چلے جاتے ہیں چھٹی ہوگا پھر راپس آگیا اور کتنے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ کلاس فلس کے ٹوٹل کی بات کی جائے تو ہمارے دیبارٹمنٹ میں ہے ٹوئنٹی ٹو سٹوڈنٹس تو آپ یہاں پہ داخلے کے لیے آئے ہیں نا ہم انٹرانشپ کر رہے ہیں انٹرانشپ کر رہے ہیں ٹوڈنٹسے ایسرا اچھا انٹرانشپ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی تالیم کیا ہے ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں انٹرانشپ بی کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس. اسلام applies اسلام wallpaper چھٹی ہے تو آپ نے پر کیا فے کیا نا ہی اسلام sides پر میکنے ہے فے کیا تو آپ نے بھی فے کیا ۱۴ کھورو کیا ہوتے ہیں ایشیر کمپردر شینس اور فیزیکس اور کہا سکھیا گورنمنٹ کارجز کس سالہ کے کہا صحافہ صحافہ آپ بھی مقامی ہیں میں نے ملحاال بنگلا سکھیا وہ افسی میں نے کیے صحافہ سیکھی یہیقی جنی ویچونی کیونکہ یہاں پہمئنے ہوں رہا پہمئنے پہمئنے بہتر ہے ویچھے آپ پہمئنے پہمئنے بہتر ہے ہنڈ پرستنے پہمئنے پہم کیا کہtagING کیاMM مجھ سے پر زیاد الگوں سے مجھے 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 م Perquè ساکتو анتی схوان بعض اپنیورت بن قالتり ہمارین estavam بعد بہر حریم پہنچوں نے پیشتے ساہل کی دیودوں کے لیے ہماری تاک کسید لایک indo سے ڈال appetite یہ اترے ہی ہیں شردان بتانے کی ضرورت ہی ایسے تھے ریشو آپ ڈاؤن سلتی رہتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور موسٹلی آپ کا کیشمیٹ ایریا کیا ہے کہاں کہاں سے لوگ اپلائے کرتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ پول پاکستان جو ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل سٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ لیں لیکن ہمارے باس رائٹ نو بلوچستان ریشو آپ کوئٹا یا را جانبور کے سٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں ہمارے باس سنئر اس حالتی ہے ہمارے باس سنئر اس حالتی ہے ٹھیک ہے موسٹلی آپ نے سٹوڈنٹس مکامی ہیں اوہ سمتر ایساں لکل ہیں جو مکامی ہے کچھ سٹوڈنٹس ہمارے باس ایسے ہی سازے بھی ہیں جو مہارے باس ساہودرین پنجاب سے بلونائے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو ساتھ ایسے پڑھنٹس پر نہیں ہیں تو آپ کے دینے میں دیو رہے ہیں؟ جزاں ہوں نے جاتا ہے؟ بکھر سے یہ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی، جی، سرڈی کر رہی ہوں، بلی اسلامی سرڈیس میں اسلامی سرڈیس کار رہے ہیں؟ تو بکھر میں یورسٹی نہیں تھی؟ نئی پہوانے یہاں ہیں؟ نئی، یہاں پہ ہمیں محول اور دوسرا اسکالرشپ کی بیس پہ بھائیں بکھر کامل دیو؟ نہیں جونیورٹی کی بات کر گئی sahаж اور اسی طرح کے یونیورسٹی نہیں کیا اور سکولرشپ بھی ہے؟ جی شکولرشپ 100% آپ نے اپنا فا کی home میں شرائی کیا؟ میں نے آئی سی ایس کیا ما طرح عمل کرویا اور وہ حقر سی کیا آپ نے لہذا؟ جی دانی سکول میں امالی کمپس سے Garrett آپ کو تھو میں بتا رہا ہے میں بہت وقت پتا نہیں تھا کہ دانیہ سکولی کے اتنے سروڈ سے بھی خیمہ اسپری کو ہمیں ja جی جی وہ آلموس جو سٹوڈنٹس آرفن ہیں اور جو مطلب اپنی پیچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو وہ ان کے لیتا ہے آپ کے مارکس تھے اچھے مارکس تھے آپ کے کونس ہے اس میں آئی سی ایس میں جی آموس ٹھیک تھے آگے کیا کرتے ہیں آم ابھی تو سوچ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ٹیچنگ کا ہے بی ایس اسلام اسٹریس کے